ایٹی اور نائنٹیز کے دشک کی ایک ابھی نیتری جو اپنے شاندار ابھی نیے اور منموہک سندرتہ سے لاکھوں دلوں پر راج کرتی تھی اور جن کی اداوں کی دنیا دیوانی تھی جو اپنی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کے بل پر محض سترہ سال کی عمر میں ہی میسیمیہ چنگلی گئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی روہ کھاپ گئی اور اس کا اثر سالہ تک ان کے دل و دماغ پر رہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مووی سیٹ پر ایک جانے مانے فلم نردیشک نے انہیں پروپوز کیا اور پروپوزل تھکڑانے پر انہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران خوب پرطاڑک کرتا رہا اور کیا آپ مانیں گے کہ اس طور کے ایک جانے مانے شادی شدہ سنگر کا بسا بسایا گھر توڑنے کا آروب ان پر لگا اور انہیں اس قدر آلوچناوں کا شکار ہونا پڑا کہ ہتاش ہو کر انہوں نے اپنا عرش پر چل رہا کریئر ہی چھوڑ دیا اور امریکہ چلی گئی تو کون تھا وہ ڈیریکٹر جس کا پروپوزل تھکڑانے پر اس ڈیریکٹر نے سیٹ پر ان کا جینا حرام کر دیا کون تھا وہ سنگر جو اپنی پریگننٹ پتنی ہونے کے باوجود ان کے پیار میں پاگل ہو گیا اور آخر کر کیوں اچانک پرموں سے گائب ہو گئی یہ بہت سندر اور ٹیرنٹیڈ ایکٹرس اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر آپ بھی اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں اور چینل کے ساتھ جڑ کر اس فیملی کا حصہ بنیں انہیں دامینی پرم کی سشکت مہلہ دامینی کہا جائے ہیں گھائل پرم کی حسین برشا انہیں ایک سوپر ڈانسر کہا جائے ہیں بہترین ادھا کارا ان کی ہر پیچان نرالی ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں سنہرے پردے کی اس ایکٹرس کی جنہیں ہم میناکشی شیشادری کے نام سے جانتے ہیں ہم ان کے جیون کی گھٹناوں کے بارے میں چرچہ کریں اس سے پہلے جانتے ہیں کون تھی میناکشی شیشادری اور کیسے ان کا فلموں میں آنا ہوا تھا میناکشی کا جنب 19 نومبر 1963 کو جھارکھن کے سندری نامک ستھان پر ایک تمیل برامر پریوار میں ہوا تھا ان کے گھر والوں نے ان کا نام ششی کلا رکھا تھا ان کے پتہ ایک پٹی ریزر کمپنی میں کام کرتے تھے اور ماں گرہنی ہونے کے ساتھ ساتھ بھرت ناٹیم کے ایک کشل ڈانسر بھی تھی اسی لیے انہوں نے بیٹی کو بچپن سے بھرت ناٹیم سکھانا شروع کر دیا تھا ان کی پرارمبک شکشہ جھارکھن نہیں ہوئی پڑھائی کے دورہ میناکشی اکثر ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتی تھی ان کا ڈانس اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر ان کے دوست اور ملنے والے ان سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تمہیں تو موڈلنگ کرنی چاہیے دیرے دیرے ان کے سکول کی پڑھائی پوری ہوئی اور آگے کی پڑھائی کے لیے وہ دلی آگئے ہیں بعد میں میناکشی نے بھرت ناٹیم کے علاوہ تین طرح کے اور کلاسکل ڈانس سکھے جن میں کچھ پڑھیک کتھک اور اڑیسی شامل تھے گروہ ایمپتی چنہ ستیم اور جایہ رامہ راو سے انہوں نے نرطے میں مہارت حاصل کی اپنی ٹویلت کے اگزام کے بعد چھٹیوں میں میناکشی نے اکبار میں بیوٹی کانٹیسٹ کا بگیاپن دیکھا اور اس میں حصہ لے لیا قسمت نے کچھ ایسا کھیل دکھایا کہ میناکشی وہ بیوٹی کانٹیسٹ جیت گئیں اور پھر اسی سال میناکشی نے مس انڈیا کانٹیسٹ میں بھی حصہ لیا اور سال نائنٹین ایٹی ون میں محض سترہ سال کی عمر میں مس انڈیا کا خطاب اپنی نام کر لیا میناکشی نے اسی سال جاپان کی ٹوکیو میں آئیجت مس انٹرنیشنل نائنٹین ایٹی ون میں بھارت کو رپریزنٹ کیا اور سب کی نظروں میں آگئے ٹوکیو سے لوٹنے کے بعد ان کے پاس موڈلنگ کے آفر کی لائن لگ گئی اسی دوران منوش کمار جی ایک فلم بنا رہے تھے جس کے لئے انہیں ایک نئی لڑکی کی تلاش تھی جب ان کی نظر اکبار کے ایک اگیاپن کے ذریعہ میناکشی پر پڑی تو وہ میناکشی کی خوبصورتی سے پربابت ہوئے اور انہیں اپنی فلم کے لئے سائن کر دیا اس پرکار میناکشی نے اپنے فلمی کریئر کے شروع سال نائنٹین ایٹی تری میں آئے فلم پینٹر بابو سے کی لیکن یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی پر اسی سال فلم کی شیوٹنگ کے دوران انہیں سبحاش گئی کی فلم ہیرو کا آفر ملا یہاں آپ کو بتا دیں کہ سبحاش گئی جیکی شوف تھے سال نائنٹین ایٹی تری میں ہی ان کی فلم ہیرو ریلیز ہوئی اور رات و رات سپر ہیٹ ہو گئی اور میناکشی بن گئی سٹار اس کے بعد تو مانو ان کے فلمی کریئر کو پنک لگ گئے میناکشی نے پھر بے بفائی مقدر کا پیسلہ میری جنگ گنگا جمنا سرسوٹی سواتی شہنشاہ بڑے گھر کی بیٹی گھائل گھر پریواگ دامینی اور بھاتک جیسی فلمیں کی میناکشی نے اس دور کے سب ہی بڑے عبینتاؤں کے ساتھ کام کیا انہوں نے راجش کھنات جیتیندرہ میتاب بچن انیل کپور جیکی شروک سنی دیول اور رشی کپور جیسے بڑے عبینتاؤں کے ساتھ سیلور سکرین شیئر کیا اور بلندیوں پر پہنچ گئی بولی وود میں انہیں فلم دامینی سے زبرتیس لوگ پیٹا حاصل ہوئی اس میں ان کے شاندار عبینے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے سبحاش گئی کے بعد راج کمار سنتوشی نے میناکشی کے کریئے کو سمارنے میں اہم بھونی کا عدا کی انہوں نے اس سمیں اپنی عددتر فلموں میں میناکشی کو ہی سائن کیا تھا جس میں گھائل دامینی اور گھاتک جیسی سوپر ایپلی میں شامل ہیں حالانکہ میناکشی کو ان کی اتنی ساری فلموں میں لینی کا راج اس سمیں کھلا جب راج کمار سنتوشی نے پرنگ دامینی کی شیوٹنگ کے دران ان سے اپنے پیارکھا اظہار کیا راج کمار سنتوشی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر میناکشی نے انہیں منع کر دیا لیکن ان کا یہ انکار ان کے لئے بڑی مصیبت لے کر آیا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد تو ڈائریکٹر صاحب بے وجہ میناکشی کے شورٹس کو کئی بار ریٹیک کراتے اور سب کے سامنے انہیں بیزت کرتے رہتے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسی برطاف سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنی بچوئی فلمیں ترنٹ کمپلیٹ کی اور اس کے بعد آنن پانل میں پلم انڈسٹری ہی چھوڑ دی کیونکہ وہ اس طرح کی پریشانیوں سے آجز آ چکی تھی وہیں ایکٹریس کی پریشانیوں سے جڑا ایک اور قصہ بھی سامنے آیا تھا کہ میناکشی پلم ناچے ناغن گلی گلی کی شوٹنگ کر رہی تھی تو پلم کا ایک گانہ شوٹ کرنے کے لئے ممبئی میں جہو کا ایک بنگلہ کرائے پر لیا گیا تھا یہاں اس گانے کی شوٹنگ کے بعد ریسٹ کے لئے جب وہ بنگلے کے ایک کمرے کی طرف جا رہی تھی تب ہی ایک شخص نے ان پر اچانک اٹیک کر دیا میناکشی گھبرا گئی اور زور زور سے چلانے لگے اور ان کی آواز سن کر کچھ لوگ دوڑ کر آیا اور میناکشی کو اس شخص سے چھوڑائے گیا اس نے میناکشی کو اس قدر جکر رکھا تھا کہ چھوڑانے کے بعد بھی گھنٹوں ڈر کے سائے میں کامتی رہی وہ روتی رہی اس شخص کو پولیس کی حوالے کیا گیا تو پوچھ تجھ میں پتا چلا کہ وہ میناکشی کا ایک پاگل پہن تھا جو ان کو پانا چاہتا تھا بتا دے کہ اس بات کی چلچہ نیتیج بھاردواج نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کی تھی جو کی اس پلم میں میناکشی کے کو سٹار تھی فلم جانکار بتاتے ہیں کہ فلم کا گانا جب کوئی بات بگڑ جائے کمار سانو نے گایا تھا اور اس فلم کے پریمیر پر ان کی ملاقات ہوئی پلم کی خلاصہ تب ہوا جب کمار سانو کے سیکیریٹی میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ کمار سانو کی کئی گرل پرنڈ رہی ہیں اور ابھی بھی وہ میناکشی شیشادی کو ڈیٹ کر رہے ہیں بات بہت زیادہ بگڑ چکی تھی کیونکہ کمار سانو شادی شدہ تھے اور اس خلاصے کے بعد کئی زندگیوں میں بوال مچ گیا تھا اس بات کا پتہ چلتے ہی کمار سانو کی پتنی ریتا بھٹا چارے نے کمار سانو سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو پہلے انہوں نے اسے افوا بتایا لیکن جب بات بہت بڑھ گئی تو کمار سانو نے اپنے اس ناجاز رشتے کو سوکار کر لیا پھر ان کی پتنی ریتا نے 1994 میں کمار سانو سے طلاق لے لیا اور اس کی پوری ذمہ دار میناکشی شیشادی کو مانا جانے لگتا ایک گرہستی برباد ہو گئی تھی اور کئی زندگیاں علج گئی تھی اس سمیے کے فلمی میکزنز اور نیوز پیپرز نے میناکشی کو خوب کوسنا شروع کر دیا جانکر بتاتے ہیں کہ ان سے باتوں سے پریشان ہو کر میناکشی نے اچانک ایک انویسمنٹ بینکر ہارش محصور سے شادی کر لی اور اپنا عرش پر چل رہا فلمی کریہ چھوڑ کر بیدیش چلی گئی سب کو بہت تاجوب ہوا لیکن دیرے دیرے اس گھٹنا کے بارے میں لوگوں نے بات کرنی بند کر دی تھی اور میناکشی نے بھی تب یہی سوچا ہوگا کہ کسی طرح اس سب سے چھوٹکارہ ملے میناکشی کے اس کے بعد دو بچے ہوئے بیٹا جوش اور بیٹی کیندرا بعد میں امریکہ کے ٹیکساس میں انہوں نے ایک ڈانس سکول کھولا جس میں وہ بھارت ناٹیم کچی پڑی اور اورسی ڈانس سکھاتی ہیں سکول کا نام چیریش ڈانس سکول ہے اور اس کے ذریعے وہ کئی چیریٹی شوز بھی ارگنائز کرتی ہیں میناکشی نے اپنے فلمی کریئر میں کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے جن میں فلم سواتی دامینی اور جرم شامل ہیں حالانکہ انہیں کوئی فلم پیر یا نیشنل ایوارڈ تو نہیں مل سکا لیکن وہ کئی بار اس کے لئے نومینٹ ضرور ہیں اور کئی فلموں میں اپنے شاندار ابینے کے لئے درشکوں کی خوب باوائی بھی بٹوری 2006 میں ان پر ایک ڈاکیمنٹری بھی بنی جس کا نام ہے میناکشی ایکسیپ سر ونگز اب میناکشی پلمی دنیا سے دور ایک الگ طرح کی زندگی جی رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پین سے بھی مخاطب ہوتی رہتی ہیں